ازرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے بولنا جہالت گدھے بنے کے نشانی ہیں ازرائیل کی سپورٹ پر پورے سو سے زیادہ کرسن ممالک ہے اور عیسائی ملک اور پوری خوت کے ساتھ ازرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے تخریباً ممالک اب چائنہ اور جیپین میں جیپین بھی ان کی تائید میں اتر گیا ہے مال سے ہتیار سے ہر طریقے سے کرسن نیشنز ازرائیل کا ساتھ دیتے ہیں عیسائی نہیں ملک ازرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو سمجھنا چاہیے ازرائیل ایک چھوٹا سا ملک نہیں ہے اور مسلم و محکمران الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت کوشش کر رہے ہیں کیسے بھی یہ ٹانجبل سیچویشن میں فلسطینیوں کی حفاظت ہو جائے فلسطینیوں کو ان کا حقوق مل جائے اس کی کوشش وہ برابر کر رہے ہیں اب یہ بات کو نہیں سمجھ کے جہالت میں مسلمان حکمرانوں کو کچھ بھی بول دینا یہ رافضیوں کی نشانی ہیں رافضیت میں رہ کر رافضیوں کے ساتھ ملک میں بغاوت کرانا خارجیوں کے جیسے آگ لگانے والی حرکتیں نہ کریں تو جہالت کے جگہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیسا فلسطینیوں کو حق دلائیں نہ کہ ان کے زندگیوں کو ان کی جانوں اور مالوں کو برباد کریں سوچنا چاہیے دوسری بات مسلمان حکمران الحمدللہ اگر بزدل ہوتے تو توہید و سنت تقریباً ملکوں میں الحمدللہ کوشش کے ساتھ لاغو ہے سعودی عرب میں لاغو ہے شرک و بیداد نہیں ہے یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مالی وسائل سے مدد کرنا دینی وسائل سے مدد کرنا دینی تعلیم سے مدد کرنا مساجد مدرسوں کو پرموٹ کرنا دعویٰ سنٹرز وغیرہ کو پرموٹ کرنا یہ مسلم حکمرانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہرمین شریفین کے ماشاءاللہ حفاظت کے ساتھ ترخی کرنا اس کے اندر ایکسپانشن کا خیال رکھنا حاجیوں کے خدمت کرنا خوران کو پھیلانا حدیث پھیلانا بہت بڑا کارنامہ ہے تو جہالت میں کچھ بھی نہ بول دیں مسلم حکمرانوں کو نوجوانوں کو برباد نہ کریں